دو لاکھ روپے سے موٹر سائیکلوں کے ائر فلٹر بنانے کا سمال بزنس شروع کریں اور مہانہ پچاس ہزار روپے با سانی آمدن کمائیں جوب سے منتھلی آپ کو پتا ہے فیکس اماؤنٹ آتی ہے تیس ہزار پینتیس ہزار ہم ایک ہفتے میں اس سے تیس ہزار آرام سے کما سکتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مصبان عثمان بٹ ناظرین سمال بزنس آئیڈیا میں آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کے ہیں جس میں صرف آپ دو لاکھ روپے کی انویسمنٹ سے مہانہ پچاس ہزار روپے تک کما سکتے ہیں انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ مشین ازر آ رہی ہے یہ تقریباً پونے دو لاکھ روپے کی مشین ہے اور اس کو آپ خرید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلٹر ائر فلٹر جیسے کہتے ہیں ہونڈا سیڈی سیونٹی اور جتنی بھی چائنا کی بائک ہیں جتنی ستر سیسی بائک ہوتی ہیں ان میں یہ فلٹر ہر بائک میں استعمال ہوتا ہے اور جتنی بھی بائکس ہیں وہ مہانہ یا پندرہ بیس دن بعد جو ہیں یہ فلٹر اس میں چینج ہوتا ہے ٹیونی کے ساتھ یہ فلٹر کی تیاری اپنے گھر میں اپنے کر کے کسی کمرے میں ایسا سیٹ اپ لگا کے آپ مہانہ پچاس ہزار سٹارٹنگ بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ اس کام کو کرتے جائیں گے تو اس کام میں آپ کو مزید بھی منافع ہوگا اور یہ ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کو کوئی مارکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی اپنی بائک رکھتا ہے ہر کسی بائک کو یہ ائر فلٹر چاہیے ہوتا ہے اور اس بزنس کا سٹارٹ اپ کیا ہے یہ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد رزوان صاحب ان سے جانتے ہیں انہوں نے یہ بزنس کب اور کیسے سٹارٹ کیا اور اب یہ کتنا کمارے ہیں اس سے پہلے میں جو ہے نا ڈیٹا کیبل مشین لگانا چاہ رہا تھا ہم نے اس کا بیانہ بھی دے دیا لیکن یہ میں نے ویڈیو دیکھی فلٹرز والی وسیم بھائی ہیں منصورہ والے ان کے پاس گئے ہم ان کے پاس جا کے ہم نے یہ ساری انفرمیشن لی اور دوسرے ویزرٹ پہ ہم نے یہ پسند آگیا اور ہم نے انہیں بیانہ دے دیا 40,000 تقریبا ہم نے انہیں بیانہ دیا ہے ایڈوانس دیا ہے اور 20 دن کے بعد یہ مشین ہمیں مل گئی ہے یہ بتائیں کہ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کیسے یہ ائر فلٹر تیار ہوتے ہیں ائر فلٹر کون کون سکھ سام کے ہوتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں انویسمنٹ کیا ہے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے اس میں انویسمنٹ ہے ٹوٹل مشین یہ ہے ایک لاکھ پچاسی زار روے کی ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ روہ مٹیریل لیتے ہیں تقریبا کوئی آپ ہزار پیس کا لے لیں شروع میں تو وہ بائیس ساڑھے بائیس ہزار روے کا بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مشین جو ہے اس میں یہ روہ مٹیریل میں جو ہے یہ پیپر شامل ہے اس کے بعد یہ اس کا جو اسے کولی کہتے ہیں کپ کولی کہتے ہیں یہ ہے اور اس کے بعد جو جالی لگتی ہے اور دوہزار تیرہ موڈل کے بعد جو سیڈی سیونٹی ہے اس میں لگے گا جالی والا اور جو پرانا موڈل ہے جو دوہزار جو ہم پرانی بائیس دیکھتے تھے اس میں لگے گا جالی کے بغیر یہ دو قسم کے ہوتے ہیں اس کی تیاری کا جو پروسیس ہے وہ بتائیں کس طرح تیار ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں یہاں پر کام شروع کرنے کے لیے تو اس کی تیاری کے لیے آپ سب سے پہلے مشین چلاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اور یہ دبے میں جب آپ پیک کرتے ہیں اس سے پہلے کون سے پروسیس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم آگے مشین چلاتے ہیں مشین چلانے سے پہلے ہم چولا جلاتے ہیں اس کو ہیٹ ملنے جائے یہ ہیٹ سے یہ جو کریزنگ پڑی ہوئی ہے یہ ہیٹ سے بڑھتی ہیٹ سے پیپر پکتا ہے ٹھیک ہے مشین چلا دی ہم نے مشین سے یہ در آئیں گے تو یہ پیپر نکلے گا ٹھیک ہے اس کا رول بنا لیا رول کے بعد یہ سائز ہوتا ہے اس سائز ہم نے ایک سیلیکٹ کیا ہوگا ہے کہ کتنی کریزنگ کرنی ہے اس کی کٹنگ ہوگی کٹنگ کے بعد اس کے میں اندر سلوشن کیمیکل لگتا ہے کیمیکل ہم نے کولی میں لگایا اوپر یہ فکس کیا اوپر یہ لگایا اور یہ پرانے موڈل کا فیلٹر تیار ہو گیا اسی طرح ہم اگر جالی والا فیلٹر بناتے ہیں جالی والا یہ ہے دیکھیں اس کے اندر جالی لگی سب سے پہلے جالی تیار ہوگی جالی کے نیچے ایک چھلہ لگتا ہے چھلے کے اوپر کیمیکل لگایا کیمیکل لگا کے چھلہ تیار ہو گیا تیار ہونے کے بعد اس کے اندر چھلہ لگایا جالی لگا کے اس کے اوپر پھر فلٹر لگایا اور اسے پھر سیٹ کر کے یہ نئے موڈل کا ہے جو سی ڈی سیمنٹی ہونڈا اور یہ چائنہ کی جتنی دو ہزار تیرہ کے بعد ہیں اس میں لگے گا یہ جالی والا اور جو دو ہزار تیرہ سے پہلے کی ہیں اس میں لگے گا جالی کے بغیر اس میں تقریباً دو سے تین لوگ ہیں وہ آپ کی محنت پہ ہے جتنی محنت کر لیں میں نے دو لوگ رکھے ہیں دو جو ہیں میں آکے مشین میں ہی اپریٹ کرتا ہوں یہ سارا پیپر جو ہے یہ میں نے نکال دینا آکے ان کی کٹنگ کر دینی ہے صبح جو دو لوگ آئیں گے وہ آتی ان کو بنانا شروع کر دیں گے اور بنا کے یہ رکھ دیں گے رات کو میں اپنی ڈیوٹی سے واپس آوں گا اور میں آکے یہ سارے پیک کر دوں گا یہ سارے پیکنگ کر کے رکھ دوں گا اور اس کی کوسٹ جو ہے جو پرانا موڈل ہے اس پہ تقریباً آتی ہے اٹھارہ سے بیس روپے اور یہ مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے پچیس سے چھبیس روپے کا اور جو نئے موڈل کا ہے جالی والا اس پہ کوسٹ آتی ہے تیس سے چوبیس بائی ساڑھے بائیس بھی آ جاتی ہے تیس چوبیس میں ایبریج بتا رہا ہوں اور وہ مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے تیس روپے کا اور اس میں ایک ڈبل جالی والا آتا ہے جو ہنڈا سیڈی سیونٹی میں اوریجنل آتا ہے اس پہ کوسٹ آتی ہے بس تائیس سے اٹھائیس روپے اور وہ سیل ہوتا ہے چالیس روپے کا اس مشین کے بارے میں بتا ہے جس میں آپ یہ پیپر یا گھتا جس کو آپ نکالتے ہیں اور اس کی وہ ایک مولڈنگ سی ہوتی ہے شے بنتی ہے تو یہ کتنے یونٹ لیتی ہے اس پہ بجلی کی جو کنزپشن ہے کتنی گیس پہ یہ چولا بھی چل رہا ہے یہ سارا بتایے گا یہ سنگل فیز مشین ہے گھر والے میٹر بھی جلتی ہے اور تقریبا یہ ایک گھنٹے میں سات کلو پیپر نکال دیتی ہے سات کلو پیپر ایک گھنٹے میں نکال لے تو تقریبا ایک یونٹ چل جائے گا وہ ایک یا ڈیڑھ یونٹ کر لیں پورا دن آٹھ گھنٹے سے چلاتے ہیں تو تین سے چار یونٹ لے گی یہ یہ بتائیں کہ آپ نے جب اس کاروبار کا گاز کیا کتنے عرصے پہلے کیا پہلی آپ کی ارننگ کیا تھی مارکٹ میں جب آپ اس کو سیل کرنے گئے بیچے تو اس کی کوئی مارکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی اس کو یوز کرتا ہے بہت زیادہ یوز رہا ہے بائکس کے پاکستان میں تو کس طرح مارکٹ میں سیل کیا ارننگ کس طرح آپ نے مطلب نکالا اپنا مارجن پروفٹ پہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کا ایڈ جلایا فیس بوک پہ مجھے مارکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی مجھے لئیہ سے ساد کاباد سے کراچی سے کسٹمر ملے فرسٹ ہم نے ہزار پیس ان کو دیا اور اس میں سے ہمیں پہلی ارننگ پچیس ہزار پیہ ہمیں بچا تھا ہی تھی سارا کچھ نکال کے بجلی گیس نکال کے پچیس ہزار پیہ ہمیں بچا تھا آپ جو جوب کرتے ہیں اس کے نسبت یہ کتنا اچھا ہے آپ جوب کیا کرتے ہیں اور اس سے آپ کتنا کمالتے ہیں میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جوب کرتا ہوں جوب سے منتھلی آپ کو پتا ہے ایک فیکس اماؤنٹ آتی ہے تیس ہزار پینتیس ہزار اور یہ ہم ایک ہفتے میں اس سے تیس پینتیس پچیس ہزار تیس ہزار آرام سے کما سکتے ہیں آپ کے ساتھ جو دو تین لوگوں کو اور کام کرتے ہیں تو آپ ان کا بھی روزگر کا باعث بنے ہیں کیا سمجھتے ہیں اگر یہ کاروبار اس طرح کی انویسمنٹ لوگ کریں اس طرح کے اپنے گھر میں سمال بزنس شروع کریں دو سوا دو لاکھ سر پیہ کی انویسمنٹ سے تو باقیوں کو بھی روزگر ملے گا آپ کے ساتھ دو تین لوگوں کو ملے گا اس سوال ایسے کچھ کرنا بھی بلکل جیسے ہی ہے یہ ادھر گھر میں نہیں ہم یہ مٹیریل جو ہے محلے میں ہم جو بھی عورتیں گھر میں جو کہتی ہیں ہمیں کام چاہیے جو بھی ہے ہم انہیں راب مٹیریل سارا دے دیتے ہیں یہ ٹھیکے کا کام ہوتا ہے ایک رپیہ پیس چاس پیسے پر پیس ڈیڑھ رپیہ پر پیس جو صحیح کاری کر رہا ہے ان کو دے دیتے ہیں شام کو ان سے اسی صاحب سے گن کے لے آتے ہیں ان کو اسی ٹائم ان کے پیسے دے دیتے ہیں اب اس مشین کے بارے میں بتائیں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ایک اپنا کام شروع کرنا ہے اس مشین کا بہت زیادہ رول ہے گتہ بھی مارکٹ سے مل جائے گا یہ پلاسٹیک ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی مل جائے گا مشین کہاں سے تیار کروائی ہے آپ نے جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے رابطہ کریں کس طرح مشین بنوائے ہیں انیشل کتنا پی کرنا پڑتا ہے بلکل یہ مشین جو اصل گتے کا ایک کام ہے باقی ہر چیز مارکٹ سے مل جاتی ہے یہ مشین وسیم بھائی ہیں منصورہ والے اننور مشینری والے وہاں پر رابطہ کریں وہ ان کو جا کے فورٹی پرسنٹ ایڈوانس دیں اور بیس دن بعد آپ کو مشین مل جائے گی یہاں تک کہ وہ دو دن آپ کو اپنے پاس رکھیں گے جب مشین تیار ہو جائے گی وہ آپ کو فل ٹرینڈ کر کے کس طرح بنانا ہے وہ پوری ٹریننگ دے کے جب آپ کہیں گے ہنجی ہم ٹرینڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ کہیں گے ہنجی اب مشین افلوڈ کروائیں اور لے جائیں یہاں تک کہ مشین یہاں پہ آگئی اس کے بعد تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا کیونکہ سیڈیوں سے چڑھائی تو تھوڑا سیٹنگ خراب ہوئی تھی میں نے کال کی وسیم بھائی کو وسیم بھائی نے لڑکا بیجھا بلکہ دو لڑکے بیجھے انہوں نے آگے مکمل اس کی سیٹنگ کی فری آف کاسٹ یہ ایک پچاسی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کوئی پیسہ نہیں لگا انہوں نے آگے پوری سیٹنگ کر کے دی ہے اور اب ماشاء اللہ بلکل سیٹ اپ چل رہا تھا نوکری کرتے ہوئے آپ ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ ارن کر رہے تھے لیکن اپنے بزنس میں اماؤنٹ بھی زیادہ ہے سکون کی طرح آپ کو ملتا ہے سیٹس فیکشن اور یہ کتنا انٹرسٹنگ کام ہے کہ اس طرح کام اپنا کام کرنا دلی اتمنان کیا آپ سمجھتے ہیں بلکل یہ بہت اچھا کام ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے دلی سکون جو ہے اسی کام میں ملا جوب میں ہر ٹائم ٹینشن ہوتی ہے اور جوب سے آ کے میں رات کو تین بجے تک بھی اپنا کام کرتا رہا ہوں تو مجھے کوئی ٹین بجے تک بیٹھا رہتا ہوں پیکنگ کرتا رہتا ہوں یہاں تک میرا بیٹا میرے ساتھ بیکنگ کراتا ہے چھ سال کا میرا بیٹا ہے وہ آ کے میرے ساتھ پیکنگ کرواتا ہے کر کے سکون سے تین چار بجے سوتا ہوں پھر صبح اٹھ کے پھر جوب پہ اس کام کے بارے میں یہ بتائیں یہ جو رول گتے کا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پلاسٹیک ہے پھر یہ جو پیکنگ ہے یہ سارا میٹریل کہاں سے لے کے آتے ہیں کتنی مقدار میں لے کے آتے ہیں یہ جب ہم نے مشین بنوائی تھی نا اننور مشینری سے وسیم بھائی سے تو یہ سارا میٹریل ہمیں وہی سے پروائیڈ ہو گیا تھا یہ سات کیجی کا رول ہوتا ہے یہ گتے کا اس میں یہ سات کیجی یہ مشین تقریباً پینتالیس منٹ میں رول پورا نکال دیتی ہے اس کے بعد آپ تقریباً پورا دن بھی کام کریں تو یہ ہ پچانے میں سے نائنٹی فائی سے ہنڈرڈ تک پیس نکل آتے ہیں آرام سے کتنے گھنٹے آپ یہاں پر کام کرتے ہیں اور جو یہاں پر آپ کی لیبر ہے دو سو تین لوگ یہاں پر بیٹھے کام کر رہے ہیں ان کو آپ کتنا پی کرتے ہیں کس طرح پی کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹھیکے کا کام ہے یہ ہم ایک رویہ پر پیس دیتے ہیں جتنے پیس جو بنایا پانچ سو پیس بنایا پانچ سو رویہ اس کا ہو گیا دو بندے ہیں باقی محلے میں ہم دے دیتے ہیں ان کو دو ایک رویہ پر پیس ان کو ہم یہ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں کہ ہم پیپر کاٹ کے دے دیتے ہیں کاٹ کے دیا ان سے شام کوئی کٹھے کیا گن کے ان کو اسی ٹائم جو پی کر دیا